آغاز میں خبر آپ کو دیں گوانر ہاؤس کو شہریوں کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا ہے شہریوں نے گزرشتہ اتوار گندگی پھیلائی آج جھیل کا پل توڑ ڈالا کچرا تھا باگ کا بیڑا غرق کیا گیا لوگوں کا وزن زیادہ ہونے سے آج پل ٹوٹ کیا ہے اور انتظامیاں کیا کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں فاروق حمزہ حماست موجود ہیں فاروق بتائے گا شہریوں کے لیے یہ اس گوانر ہاؤس کو کھولا گیا تھا اور شہریوں نے ہی یہاں پر گندگی پھیلائی اور آج پل توڑ دیا جی بالکل گزرشتہ اتوار شہری جو تھے گوانر ہاؤس آنے والے انہوں نے گندگی پھلائی تھی اور آج گوانر ہاؤس کی جھیل پر جو بنا ہوا پل تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے پل پر زیادہ شہری جو تھے وہ چڑ گئے تھے جس کی وجہ سے گوانر ہاؤس کی جھیل میں بنایا گیا جو پل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور پل ٹوٹنے کی وجہ سے جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا نہ ہی کوئی بچہ یا بڑا جھیل میں ڈوبا ہے ربطہ کئی سال قبل یہ ایک پل بنایا گیا تھا جو مضبوطی سے بنا ہوا تھا لیکن جو ہے وہ اب شہری جو ہے انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو وہاں پر ہدایات کے جو پرنٹ لگے ہوئے تھے ان کو بھی کسی خاطر نہیں گنا اور شہریوں نے گوانر ہاؤس کی جھیل پر بنا ہوا پل دوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے گورنرہ اس کی جو انتظامیہ ہے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متدد بار یہاں پر شہریوں کو اگاہ کیا گیا ہے اور لکھ کر بھی نوٹس بھی لگایا گیا تھا کہ اس پل پر زیادہ لوگ نہ سواروں پل پر زیادہ لوگ نہ آئیں کیونکہ لکڑی کا بنا ہوا یہ پل ہے اور اس کے ٹوٹنے کا خدشہ پایا جا رہا ہے اور وہی جو ہے وہ معاملہ پیش آیا اور جیل پر بنا ہوا جو پل تھا وہ ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بار بار شہریوں کو منع کرتے رہے لیکن شہریوں نے ہماری ایک نہیں سنی جس کی وجہ سے پل ٹوٹ گیا اور اب یہ اس طرف جو آنے کا راستہ ہے وہ روک گیا جائے گا اور اس جیل کی جو پل ہے وہاں پر کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا تاکہ آئندہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو اور کوئی بچہ یا نوجوان جو ہے وہ اس پل سے گزرتا ہوں کہیں جیل میں گل کر